جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کا جو سیاسی سسٹم ہوگا وہ پہلے کی طرح جیسے ہم یہ گھر انفانس روی ٹیک ہوئے کہ اسلامی بیزار ویسا تو ہی ہوگا لیکن سر اس پر طور سے روشنگ ڈالیے گا کہ یہ جو پاکستان اگر وہاں پہ سرکاری گھوئی مٹ آ جاتی ہے پروسس آگے چل پڑتا ہے افغانستان میں تو جو پاکستان اور دوسری ممالک میں افغان مہاجرین ان کی واپسی کا طریقہ کار کیا ہوا سر دیکھیں واپسی کا طریقہ کار پاکستان اور افغانستان کی ایک امتوں نے مل کر کرنا ہے اور جو مہاجرین ہیں وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں پاکستان کی دریہ دی لی ہے کہ پاکستان نے انہیں پنہا بھی دی ان معاملات میں جب افغانستان میں جنگ چاہ رہی تھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں باہر نکل تو میرا سامنا ہوتا ہے بہت سارے ایسے لوگوں سے جو یہاں پہ مزدوریاں کر رہے ہیں وہ ایسے رہ رہے ہیں اور یہاں کے کچھ لوگوں کو شناختی کار دیتی ہیں جن کو شناختی کار دیتی ہیں ان کا تو معاملہ نہیں ہے حکومت نے انہیں شناختی کار دے کر انہیں شہریت دے دی یہ بھی بہت بڑی بات ہے پاکستان کی اس کاوش کو اکنالج کرنا چاہیے اور دوسری بات جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ حکومت آ جاتی میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ واپس جائیں گے کیونکہ جو انسیٹینٹی ہے ادھر دیکھیں کوئی بھی چیز اگر جنگ ختم ہوتی اس کے بعد ریکنسٹرکشن ایک پروسس چلتا ہے اور ریہبیلیٹیشن دوسرا پروسس چلتا ہے ریکنسٹرکشن امراض جو وہاں پہ تباہی پھیلی اس کو ریکنسٹرک کرنا ہے اس میں میرے خیال میں چائنا بہت زیادہ آگیا ہے اور رشیہ بھی آگیا آ کر انویسمنٹ کرے گا جس کی وجہ سے وہاں پہ دوبارہ سے انفر سیکھ کر بہا لو انڈسٹرلائزیشن ہو پاکستان آف کورس is a great stakeholder in Afghanistan's peace process اب روزی بات ریہبیلیٹیشن وہاں کے لوگوں کی بہالی ان کی زندگی کی بہالی انہیں نوکریاں دینا دوبارہ سے جو معاملات چلانے وہ افغانستان کی حکومت کرے گی لیکن میرے خیال میں اب یہ جو چیز ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ابھی شاید جو پان سال ہیں وہ بھی بہت ارلی کہنا ہوگا کہ کیونکہ اگر بیس سال کی جنگ چلی ہے تو اس میں جو افغانستان جیسا لینڈ لوگڈ کنٹری ہے جس کے ساتھ صرف اور صرف دوسرے ممالک کیونکہ یہ ایسا سمندر نہیں ہے جس کے طور پر تجارت کرتا رہتا ہوتا ہے اس سے دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑا خاص طور پر پاکستان کو اوپر dependent ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں اسے دس سال تک لگیں گے کہ یہ اگر اگر یہ continue کرے اس کے بعد ان کی بہالی کے لیے اگر دس سال بعد economy revive ہوگی تو میرے خیال میں جو پاکستان میں مہاجرین آئے وہ جانا پسند کریں گے لیکن یہ خود سے نہیں جائیں گے پاکستانی حکومت کو ایک strategy بنانی پڑے گے کہ انہیں واپس بھیجیں کیونکہ وہ پاکستان کے اپنے معاملات ایسے ہیں کہ یہ پاکستان میں رہتے ہو پاکستان کو بہت بدنامی بھی آتی رہی ہے some point کہتے رہے کہ یہاں سے دراندازی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کے ساتھ بہت سارے ایسے دہشے کرد بھی داخل ہوئے پاکستان میں بلکل سر صحیح کہنی آپ اچھے سار ایک چیز آپ جیسے بھی آپ نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان بہت بڑا stakeholder تھا اس سارے process میں تو سار یہ جو ہے یہ credit آپ کس کو دیتے ہیں عمران خان کو دیں گے ہمارے افواج پاکستان کو دیں گے یا پھر سابقہ government کو دیں گے کہ اس سارے process میں کس نے آپ کی نظر میں اس کا حق دار کون ہے سارے process میں دیکھیں اس میں حق دار تو سارے ہیں اس میں پاکستان کی حکومت بھی حق دار ہے لیکن بات یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی ایک دارے کو کیونکہ اگر امریکہ نہ چاہتا ہوتے معاہدہ نہیں ہونا تھا امریکہ اور طالبان نہ چاہتے وہ رسٹینڈ نہ کرتے تھے بسیکلی تو ان کے پارٹ پہ باقی کاوش ہیں جو کی ہیں پاکستان سے زیادہ سطر نے بھی کر دی ہوں گے امریکہ اور طالبان کو ایک پیج پر لانے میں سر سب سے زیادہ کردار کس کا تھا پاکستان تھا پاکستان کا تھا یا کسی اور کنٹری نے کی ہے نہیں نہیں دیکھیں جو تھے وہ قطر کے تھے اور جو insistence تھی وہ پاکستان کی تھی پاکستان کی کاوشوں سے انگیجمنٹ بلکل رہی ہے پاکستان کی حکومت نے چاہا کہ انگیجمنٹ رہے طالبان کی اور امریکہ کی تاکہ امن آئے امن آنے سے پاکستان کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان کا ویسٹن بورڈر پاکستان نے فینسنگ شروع کیے جیو فینسنگ اور پاکستان اس سے کیور کرنا شروع کیا اس میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا افغانستان کی امن کے ساتھ پاکستان کا امن لنک اور پاکستان کی جو حکومت ہے جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی کریڈ جاتا ہو پچھلی حکومت اس کو بھی کریڈ جاتا ہے کیونکہ ہماری حکومتوں نے صرف یہی سوچا کہ افغانستان میں اگر امن آئے گا تو ہمارے ہاں امن آ جائے گا لہذا اس میں میں کہوں گا کہ اس کے علاوہ جو چائنا بھی ہیں رشیہ بھی ہیں لیکن زیادہ قلیدی قدار پاکستان اور قطر کا ہے کیونکہ قطر نے اپنے گود آفیسز دیا قطر نے چینل بند نہیں ہونے دیا اگر چینل بند ہو جاتا ہے ٹاکس کا وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ختم ہو جاتی نہ ملاقات کر سکتے تو یہ کہاں پہ ملاقاتیں کر سکتے جس کی وجہ سے ایک جو ٹیمپریچر تھا وہ ڈاؤن بھی رہا کبھی ہاں ہوئی کبھی نہ ہوئی کہیں پہ اگری کی ہے کہیں پہ ڈس اگری کی ہے تو میرے خیال میں یہ جو کریڈڈ وہ شیڈ جانا چاہیے پاکستان قطر اور دیگرے ممالک کو حجر سار لازت پہ تھوڑ سا اس پہ روشن ڈالیے گا کہ آپ کو یہ جو سارا پروسس ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ من اگر ایک سال دوران ہو جائے پھر ایک نئی گورنمنٹ ہے اور دوسرا جو سال میرا سوال ہے اس کو بھی آپ سوچ سے اس پہ لنک کیجئے گا کہ اب پاکستان اور افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن پہلا سوال ہے کہ سیاسی عمل جو افغانستان میں شروع ہوگا سیاسی عمل بالکل شروع ہوگا لیکن سیاسی عمل میں جو ایک اس کی جو صورتحال ہوگی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی طالبان ایک سمجھا کہ ڈیموکریسیز میں پولیٹیکل پارٹیز کیسے بیہیو کرتی ہیں طالبان دوبارہ سے حکومت کو بڑا ٹاف ٹائم دیں گے اسیس کا اس وجہ سے کہ ان کا ایک پولیٹیکل پروسس کا تجربہ نہیں ہے انہوں نے حکومت بالکل بنائی تھی نائنڈی نائنڈی سکس میں لیکن وہ حکومت ایک پروسس سے نہیں بنی تھا وہ جنگ کے بعد جیتنے پہ کابل پہ قبضہ کر کے شمالی اتحاد کو لطار کے بنائی تھی اب جس بات کیا آپ بات کریں کہ اب وہ پولیٹیکل انٹیٹی بن کر آ گیا آ رہے ہیں انہوں نے حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اس کے ساتھ وہ حکومت ڈیل کرتے کرتے ہیں پہلے امریکہ کے ساتھ تو کیا ہے لیکن اس حکومت ساتھ ڈیل کرتے ہیں انہیں بہت ساری اسی چیزوں نے پولیٹیکل ارگنائز ہونا پڑے گا پولیٹیکل پروسس شروع ہوگا طالبان میرے خیال میں اس وقت جو ٹائم چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنی سپورٹ بڑھائیں کہ ان کے سپورٹ بڑھے گی تو میرے خیال میں سوبوں کے گورنر سے لے کر اگلا نیکس میں بھی جو پریزیڈنٹ وہ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ وہ اس کو پپنگ گورنمنٹ کہتے ہیں اگر لوگوں کی حمایت ان کو حاصل رہی تو میرے خیال میں وہ حکومت میں بہت بڑا اگر نہ بنا سکے تو بہت بڑا حصہ ضرور ڈالیں گے اب دوسرا افغانستان اور پاکستان کے معاملات افغانستان اور پاکستان کے معاملات اس طرح سے ہیں کہ پاکستان کے اس معاملے کے بعد دنیا دیکھ چکی ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اب افغانستان کے اوپر ایک ایک فرض ہے ایک اخلاقی فرض ہے کہ وہ پاکستان کی ان کاوشوں کو ایک نولیج کرتے ہوئے مانتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں گورنمنٹ گورنمنٹ ریلیشنز انہیں مناسب رکھے اس کے بعد کہیں پاکستان کے خلاف زہر نہ اگلے کیونکہ وہاں پہ جو لیڈران بیٹھے ہوئے تھے حامل کرزہی سے لے کر اشرف گنی وہ کہیں بھی انٹرناشنل فورم پہ جاتے ہیں تو وہ پاکستان کو برا بلا ضرور کہتے ہیں کیونکہ ایک انٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے اسے اٹریکٹ کرتے ہیں اس چیز کو اگر وہ کاؤنٹر کریں گے تو پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات تو مناسب چلیں گے لیکن اس میں افغانستان کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ میں پھر کہتا ہوں ان کی زیادہ ڈیبینڈنس پاکستان کے ساتھ ہے اور رہی بات اس چیز کے آگے فیچر میں کیا ہوگا جب امریکہ نکل جائے گا تو وہاں پہ انڈیا ہوگا انڈیا اگر کوشش ساری بات ہے انڈیا کو نیوٹرلائز کرنا پاکستان نے لازمی کرنا چاہیے کیونکہ انڈیا کا جو رول ہے وہ بڑا ڈسٹرکٹیو رول رہا ہے انڈیا کے آپ دیکھیں ایران میں بھی جا کے چابہار جو اگر اس نے انویں انویسٹ کیا بنائی ہے تو وہ پاکستان کے گوادر کے کامپیٹیشن میں بنائی ہے اور افغانستان میں اگر کہیں تو وہ پاکستان کی ویسٹرن بارڈر کو انسیف کرنے کے لئے گئے اس لئے کلبوشن جیسے لوگ یہاں سے پکڑے جاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انڈیا کو پاکستان نیوٹرلائز کر دے گا وہاں کی حکومت مل کر کام کریں گے تو انڈیا کے ویسے چھٹی ہو جائے گا امریکہ مہاں سے نکلے گا تو یہ سار انڈیا جو ہے تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا کا ابھی مزید بھی جو رول ہے وہ بھی افغانستان میں رہے گا پاورفول ہوں گے وہ نہیں پاورفول نہیں ہوں گے انڈیا افغانستان میں ضرور رہے گا انڈیا انڈین کانسلیٹ رہے گا انڈین انویسمنٹ رہے گی جو انہوں نے ہاسپٹلز بنایا ہے جو انہوں نے دیگر کنسٹرکشن کی وہاں پہ روڈز بنائے دیگر سٹیڈیم بنائے تو سر وہ کس نے کسی شکل میں تو وہ کس نے کسی شکل میں نقصان پہنچانے کی تو کوشش کرے گا سر لیکن وہ نقصان دیکھیں بات سنیں جب وہاں کی نیشنل گورنمنٹ وہاں کی جو گورنمنٹ ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ اگر کلوز ہوگی تو انڈیا وہاں پہ کچھ نہیں کرے گا انڈینز کو بھی یہ خطرہ ہوگا کہ اگر ان کی گورنمنٹ انڈیا کی طرف دھیان نہیں دے رہی گوں گا امریکہ تو نکل جائے گا تیکھیں انڈیا نے وہاں پہ پنجے گاڑیں ہیں امریکہ کی موجودگی میں جب امریکہ نہیں تھا مجھے بتائیں انڈیا کہاں تھا افغانستان میں کہیں بھی نہیں تھا مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا تھا انڈیا لیکن سار لیکن سار یہ بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی سار ہے امریکہ ہے امریکہ مکمل طور پر انخلا کر لے گا افغانستان سے یا پھر کچھ نہ کوئی ٹروپ اس کے رہیں گے وہاں پر جی امریکہ مکمل انخلا نہیں کرے گا اس کی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا قاسم سلمانی کو شہید کرنے کے بعد امریکہ کو امریکہ کے بارے میں اراک کے پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی کہ ہم امریکی فوجیوں کو یہاں سے نکال دیں گے یہاں سے خالی کروالیں گے تو وہاں پہ ڈونالڈ ٹرم نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے بہت پیسہ خرچا ہے یہاں پہ اڈے بنانے کے لیے ہم یہاں سے ہرگز نہیں نکلیں گے تو انہوں نے ان کی ریزولوشن کی ان کے مقدس پارلیمنٹ کی بلکل پرواہ نہیں کی یہاں سے اگر وہ مکمل انخلاق کرتے جو انہوں نے اتنا پیسہ یہاں پہ لگایا ہے ٹریلینز آف ڈالرز لگا دیئے ہیں تو ان کی وہ انویسمنٹ بلکل خاک ہو جائے گی وہ اپنے آپ کو یہاں پہ رکھیں گے ضرور اس کی وجہ بھی بتاتا چلوں آپ کے ناظرین کے لیے چونکہ چائنہ پہ نظر رکھنا بہت آسان ہے سنٹرل ایشیا کے ریسورسز پہ نظر رکھنا بہت آسان ہے اس کے بعد پاکستان کی نیبر ہڈ میں پاکستان کی بلکل ہمسائیگی میں بیٹھ کے اور انہیں بڑے جو ایک سٹریٹیجک فائدے حاصل کر سکتے ہیں ایران جو امریکہ کا بڑا دشمن ہے اس کے نیبر ہڈ میں بھی بیٹھے ہوں گے تو لہٰذا یہاں سے جو اپنی فوجوں کا مکمل انخلاق کرنا امریکہ کے مفاد میں نہیں وہ بلکل تھوڑی سے اپنی افواج ضرور رکھیں گے صرف اپنی پریزنس رکھنے کے لیے اور کہیں گے یہ اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ افغان گورنمنٹ چاہ رہی ہے یہی ہوگا سر تینکیو سومت آپ نے بڑا زبردست اور بیٹرین طریقے سے ہمارے ناظرین کو سر یہ سارا سبجیکس سمجھانے کی کوشش کی ہے تو بہت شکریہ زمین رابطہ سر آپ نے آپ نے بڑے اچھے قویسنز کی ہے تینکیو سومت آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر سر وقت دیا تینکیو سومت تو ناظرین یہ ڈکٹر رزوان نصیر صاحب تھے جو اپنا تذزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر جو انخلاء ہے وہ نہیں کرے گا کیونکہ امریکہ کے جو اپنے انٹرسٹ ہے اس نے اس کو بھی مدد نظر رکھنا ہے لیکن جو اچھی بات یہ چیز ہے ایک پروسس کامل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو اس کے یہ نیو کے جو فوائد ہیں جس کے سمرات ہیں یہ پاکستان کو بھی ہوں گے کیونکہ ٹیسٹ گردی کا جو ایلیمنٹ افغانستان سے آتا ہے اس کو بھی روکنے میں یہ مدد دے گا تو بارحال دیکھتے ہیں مستقبل میں آگے آنے والا دنوں میں کیا ایلیمنٹ ہوتی ہیں آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے ہمیں دیجی اجازت اللہ حافظ